موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ڈاکٹر عبدالصمت آپ کو ہیلپ ویلت این ہائپینس پروگرام میں پوشامدید کہتا ہوں آج پھر ایک بڑے بہترین اور بہت اچھے موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہیں میرے عزیز ٹوڈنٹس ہیں کچھ ایسے چیزیں جو قدم پا قدم ہمیں درپیش ہوتے ہیں ہماری زندگی کو رکھتے ہیں وہ بلوکیجز جو آپ کے اندر ہے وہ کیا ہے کیسے بلوکیجز ہے وہ بلوکیجز کو دور کرنے کے لیے ہمیں کچھ طر سے زندگی کے کچھ ایسے ٹیکنک سیکھنا پڑتے ہیں جسے ہم اس سے نکل پائیں اس بلوکز کو ہم خود بلوک کریں اس کو ختم کریں بلوکیجز کو ختم کریں اپن ہو جائے ہماری راستے وہ ہم آج انشاءاللہ اس پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں آج پھر ایک خوبصورت موضوع کے ساتھ کہ ہم عاشف المخلوقات ہیں اور ہمارے اندر کون سی سلائے تھے کون سی پاور کون سی طاقت اللہ نے ڈالی ہیں ہم کیسے اپنے پاور فول اور اپنے ارادوں کو اگر ہماری طاقتور نہیں ہم اس کو کیسے طاقتور بنائیں اور اگر ہم کامیاب نہیں ہیں ہم کیسے کامیابی حاصل کریں اور اگر ہم میں کوئی بیماری ہے کوئی پریشانی ہے ہم اس پریشانوں کو کس طرح حل کریں یہ آج اور اسے روحانی چینل پہ اور اسے چیزوں پہ ہم آج اس روحانیت کا ذکر کر رہے ہیں کہ واقعی روحانیت ہے کچھ لوگ دنیا مادہ پرس ہو گئے روحانیت سے بھی ہٹ گئے اور روحانیت کو نہیں مانتے باتوں کو عجیب سے لگتا ہے ان کو تو یہ وہ چینل ہے جس پہ آپ کو شاید پروگرام تو بہت سادھا لگے یہاں پہ کوئی ستار آپ کو نظر نہیں آئیں گے کوئی بڑے کوئی جس طرح کے انڈین ستار ہے یا کچھ اور ہے یہ نظر نہیں آئیں گے لیکن یہاں پر وہ ستار آپ کو نظر آئیں گے جو آپ کے اندر وہ ستار جگائیں گے جو آپ کے اندر وہ ستار روشن کریں گے آپ کے دنیا کو روشن کریں گے اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو اس لئے دنیا مادہ پرس ہو گئے پروگرام سادھا لگتے ہیں یہی ہو جائے ورنہ جو بیسٹ اور بہترین جو میں نے اس چینل میں دیکھے میں بہت سے چینلز پر انتہائی زیادہ چینلز پر میں آتا ہوں لیکن جو خوبیاں میں نے یہاں پر دیکھے جو عزت اور قدر ایک جس کے انسان کے اہمیت کو میں نے اس چینل میں دیکھے میں نے کئی اور نہیں دیکھے تو اس لئے ہم یہاں پر حاضر ہیں اور ہم اسی باتوں پر آپ غور کریں اور اگر آپ غور کریں گے تو اسی چینل پر آپ بہت سارا کچھ سکھیں گے اسی پروگرام میں آپ بہت سارا کچھ سکھیں گے تو میں سب سے پہلے آپ کو ایک بار پھر ہمارے ساتھ مرتضی بشید صاحب ہیں اور پچھلے دفعہ ان کو موقع نہیں ملا بہنے کا دویس دفعہ انشاءاللہ آپ بولنگ گے اور محمد یونس صاحب کبھی اسی طرح کی ماشاءاللہ ریٹائیڈ ہے پاکستان ائر فورس اور مرتضی جو کہ ماشاءاللہ ایک بہت اچھے بزنسمن اور بہت نیک خیالات کا اور بہت ایک بہترین کیا رکھتے ہیں تو اس طرح کی پچھلے دفعہ آپ لوگوں کو کم موقع ملا تھا بولنے کا تو اس طرح انشاءاللہ ہم مزید آپ اپنے جو پیغام دینا چاہتا ہے کہ ایک انسان کو کیا ہونا ہے ایک انسان کو کیا کرنا ہے اور ایک انسان کو کیسے رب بننا ہے ایک انسان نے اپنی فیچر کو کتنا بہتر کرنی ہے وہ کیسے ہم کس طرح کیا ہم لوگوں تک سادہ زبان میں ہم پیغام پھنچانا چاہتے ہیں کس طرح کی سمجھانا چاہتے ہیں یعنی ہم وہ لیکچر یہ ایک لیکچر ہی سمجھ لے کہ مقصد ایک رہنمائی سمجھ لے ایک رہنمائی کی ضرورت ہے انسانوں کو اس لئے ہم آن سکرین آتے ہیں ونہ ہم کیا کرتے ہیں اس وجہ سے اور ہمارے مقصد ہمارے تمام چیزیں یہی وجہ ہیں کہ ہم آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا کچھ ہو سکے کہ آپ کے اگر ہماری باتوں سے بھی اپنی زندگی میں کچھ چینج جائے تو بھی عبادات میں سے تو کہیں نہ کہیں اگر ہم نظری دوڑائیں کہیں نہ کہیں ثواب کا موقع مل جاتے ہیں انسان کا اور بہت سے ایسا کام ہوتی ہے جو کہ کچھ نہیں کرنی پڑتی ہے لیکن اس میں بڑا راز ہوتا ہے بڑا ثواب ہوتا ہے تو محمد یونس صاحب بھی اس طرح محمد یونس صاحب کبھی پچھلے دفعہ زیادہ موقع نہیں ملا مرتضی شبیر ایسے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جل سائنسز کو جوائن کرنے تھا اور ہمیں جوائن کرنے کا ڈاکٹر سمت کو اور پھر آپ کی ایک اچھے جو خوبصورت سے ایک نالج بھی ہے ایک دل بھی ہے تو ہمیں بتا دے کیا آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں میلائف میں کافی حد تک پوزیٹیوٹی آئی مانشا اللہ بسکلی میٹا فیتھیکل ورل میں جیسے میں نے بتایا تھا مجھے انٹرس تھا تو اسی طرح میں پوزیٹیوٹی کی طرف تو جا رہا تھا لیکن یہ سپیڈ اپ ہوا زیل سائنسز آنے کے بعد جب چیزیں سمجھ میں آنے لگی محسوس ہونے لگی سب سے بری بات تو ایمان زیادہ مستقیم ہو گیا مضبوط ہو گیا مضبوط ہو گیا کیونکہ بات یہ ہے یہ اللہ کی ہی طاقت ہے صرف مجھے تو آپ نے بتا دیا کہ یہ اللہ کی طاقت ہے پھر پتا چل گیا کہ ایمان تو مضبوط ہو نہیں تھا اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ اور ہے یا جو غلط نام دیتے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ قرآن میں ہی لکھا ہے نا اگر میں سچے مسلمان ہو تو قرآن میں لکھا ہے گوھر و فکر کرو اور گوھر و فکر کرو معلوم کرو زیل سائنسز کیا ہے بہت خوب بہت خوب میں تو صرف اس کی بات آئے 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 معلوم کرو شخص بات ہے دور کرو دور کرو کیوں نہیں کرتے اور فرض ہے اللہ کی صحیح بات ہے نا بہت ضروری بات ہے معلوم کرو کتنا یہ کیا ہے اسلام سے کتنا کنیکٹ کرتا ہے آپ کو جو کچھ بھی کرتا ہے آؤ معلوم کرو میں تو یہ کہوں گا اور سب سے وری بات جو اس کی شمدہ ہیلنگ کی ہے جو میں نے اپنے اپنے پر محسوس کری ہے کہ جب آپ کے پاس کرائیس ہاتے ہیں کسی بھی کسام کے کرائیس ایموشنل کرائیس ہوتے ہیں تو آپ کو صرف یہ اور جب آپ کو خاص طور سے لگتا ہے کہ راستے سارے بند ہیں کچھ نہیں آپ پھز گئے ہو اب کچھ ہو نہیں سکتا زندگی میں تب صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے جو آپ کو ہوتا ہے ہمارے پر ہیلنگ پاور ہے اس سے راستہ کھلے گا راستہ کھل جاتا ہے اور کھلتا ہے بات یہ ہے کہ کھلتا ہے لیکن جب تک نظر نہیں آتا تو اتنا معلوم ہوتا ہے کہ راستہ ہے نظر نہیں آرہا یہ چیز چینج ہو چکی ہے پہلے تو یہ کہتے تھے کہ اب راستہ نہیں ہے اب یہ ہوتا ہے راستہ ہے نظر نہیں آرہا آئے گا نظر سبر کرو بسکلی یہی بات میں ناظرین سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ راستے ہم بہت ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ راستہ کہاں ہے نظر نہیں آرہا ہے راستے ہیں بہت ہیں اور یہی بلوکٹ ہوتا ہے جس طرح ایک بار آپ نے ایک بڑے خوبصورت بات کہتی کہ اندیرے کا ایک اندیرہ سا ہوتا ہے جیسا کہ انسان کے زندگی میں اور جب انسان کچھ علوم سیکھتے ہیں تو ان کی راستے ہو جاتے ہیں روشن ہو جاتے ہیں راستے روشن ہو کے اور اس پر روشن راستوں پر ایسی انسان جا سکتا ہے ایسانی سے جا سکتا ہے بڑی خوبصورت بات کہی آپ نے بہت اچھا اور بہت خوبصورت بات کہی میں محمد یونس صاحب سے ذرہ سا پوچھنا دوبارہ بہت خوبصورت بات اور اس سے پہلے جیسے کہتے ہیں کہتے ہیں ہم اتنے نماز پڑھتے ہیں اتنی دعا مانگتے ہیں تو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی کبھی ہم نے یہ سکتا کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں کیا ہے وہ نمازی قابل قبول ہے جب ہماری نمازی کبول نہیں ہوتی تو دعا کہاں سے کبول ہوگی تو میں تو اس میں آنے کے بعد میں اتنا سمجھتا ہوں کہ آج تک جو نماز پڑھتا رہا بہت سارے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ نماز کا قابل قبول تھی نہیں تھی اگر یاد تار وہ ایک سسائیل ہی تھا اتنا بیٹھن ہی تھا جو کنسنٹرشن نماز تکچلی کنسنٹرشن ہے نا یا آپ کا تجو اس طرف وہ سائٹ میں صحیح نہیں دے پا رہا تھا اگر یہاں آنے کے بعد آپ کے پروگرام کے بعد اب میں سمجھ رہا ہوں کہ میں صحیح نماز پڑھا ہوں جب میں نماز پڑھا ہوں کہ جتیراً میں یہ یقین کر سکتا ہوں بہت بڑی کامیابی ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے بہت بڑی طاقت ہیں کہ آپ کی عبادات جو ہے آپ سمدائلنگ نا جی سی جزوں سے آپ کی عبادات بہتر ہو سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے بہت بڑی انقلاب ہے کہ عبادات میں آپ کو سکون ملے اور آپ کے کنسٹریشن بنے توجہ اللہ کی طرف ہو یہ بہت بڑی کامیابی ہے انسان ذہنی سکون حاصل کر لیتا ہے قلبی سکون اسے مل جاتا ہے تو عبادات میں بھی اسے مزہ آتا ہے یہ نماز میں بھی مزہ آتا ہے اور اسی طرح زندگی کے معاملات یہ ہیں کہ انسان جب پرسکون ہوگا تو ہر قسمی معاملات میں اچھے فیصلے کرے گا بہت بہت اچھے کہ بہت اس وقت رہا 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 ہے وہ ایسے ہونا کہ ایسے کیوں نہیں ہو رہا اب میں ان کے مطلق یا کسی اور مطلق میرے بچوں کا مطلق میرے دوستوں کا مطلق بتا ہے میں سوچ رہا ہوں انجری اس کو ایسے ہونا چاہیے ایسے نہ کبھی میں نے یہ نہیں سوچتا کبھی تاچھتا ہوگا کہ مجھے کس molتہ چاہیئے اس کے مطلق اس حساب پر میں تو اپنے آپ کو نہیں جانا ہو جانا کہ یہاں آپ کی پرگرام میں آنے کے بعد اس سے اب میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ یار میں تو ایسا ہونا کیا کیا میں بھی ایسا ہوں میں اُٹھ کے جو توقات ہے میرے متعلق اُٹھ کے ایس طریقے تو نہیں جا رہا ہوں یقینہ جب دونوں کی اس طریقے سے ایک understanding پہم ہوتی ہے تو ایک ماحول بنتا ہے friendly ماحول بنتا ہے اور اُس کا فاملی میں ہے society میں ہے ہر چکا اس کا لیکن اُٹھ میں تھی positive result بھی positive ہی ہوگا یہی بڑی بات ہوتے ہیں کہ انسان کو یہ احساس ہو کہ میں مجھ میں کیا ہے اور کیا واقعی جو میں میرے سلوکیں جو میں کر رہا ہوں یا کر رہا ہوں وہ صحیح ہے دنیا کے ساتھ میرے ایکسٹرنل دنیا کے ساتھ تو یہ ایک بہت بڑی احساس یہ ہر کوئی یہ ہر کوئی نہیں سوچتے ہیں یہ بلکہ سوچ بھی لیں تو وہ کرتا نہیں اس پر عمل نہیں کرتا ہے لیکن آپ نے اتنے بڑی کام کیے اتنے بڑی زبردست قسم کے آپ نے ایک کام کیے کہ آپ نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ کیا میرے سلوکیاں میری چیزوں میں تو کوئی ایسا گڑبر نہیں ہے جو کہ میں لوگوں کوئی نہ کئی کوئی ایسا گڑبر تو میرے سلوکیاں میرے رفتار میں یا میرے کردار میں کوئی ایسے بات تو نہیں ہے جہاں پر کوئی بلوکیج ہو جو رکاوٹ میری وجہ سے ہو بلوکیج میری وجہ سے ہو تو آپ نے اگر ہو بھی تو آپ نے اپن کر دی اور اس کی اپن ہونے کے بعد ختم ہونے کے بعد بلوکیج کھولنے کے بعد اب لائف میں بہت ایک ٹھہراؤ بھی آگئے اور ایک سمودھ سا چل رہے انسان کے لائف اپنے منزل تک پہنچتے ہیں جو چاہتے ہیں بہت سے بہت خوب بہت اچھا اسی طرح زندگی جو ہے ایک بہت حسین اور بہت خوبصورت ہے اگر ہم اسے سمجھے تھوڑی چھوڑی چھوڑی ٹیکنیکس کبھی ہوتے ہیں چھوڑی چھوڑی باتیں ہوتے ہیں چھوڑی چھوڑی لیکن وہ ہمارے لئے بہت بڑی بلوکیج بنتے ہیں وہ بلوکیج کھولنے کے لئے ایک طرح چاہیے وہ بھی چھوڑی چھوڑی ٹیکنیکس ہوتے ہیں اور اگر بڑے بلوکیج ہے بہت بڑے زندگی میں بہت بڑے ریکاوٹ ہے تو اس کے لیے بھی کبھی کبھی ایک چھوڑی سی ٹیکنیکس کچھ چاہیے اور وہ کھو جاتے ہیں راستے کھو جاتے ہیں راستے بلکل نمائیہ ہو جاتے ہیں اور انسان اپنے منظر تک پہنچتے ہیں اور رفتہ رفتہ جو چاہتا ہے انسان ایسے حاصل ہوتا ہے جب بہت اچھا لگ ہے آپ لوگوں کے یہ اتنی زبرتس سے باتیں اور مرتضانیں بھی بڑے خوبصورت بات کہیں کہ اس طرح ہوتا ہے اور اس طرح کے کاشف رضانیں بھی پڑے اچھے خوبصورت باتیں کہ یہ احساس ہی ہوتا ہے انسان کو اندر سے ایک احساس ایسا ہوتا ہے کہ وہ کچھ کرنے کے قابل ہے بہت کچھ کرنے کے قابل ہے کچھ کرنے کے نہیں بہت کچھ کرنے کے قابل ہے چاہے وہ جیسا بھی ہو انہوں نے بہت سارا چیزیں کرنا ہے زندگی میں اللہ نے بیجا گیا ہے دنیا میں اشرف المخلوقات ہے اور انہوں نے کچھ نہ کچھ لازمی کرنا ہے اور کچھ کر کے جانا ہے اور کچھ ایسے یونیک کچھ ایسے خاص کر کے جانا جو زندگی میں انسان کی کام آسکے ہماری جانی کے بعد بھی کس کے کام آسکے تو وہ یہ یہی میدان ہے اور جل سائنسز کا بسک مقصد اور راستہ جو ہے ان کا اصل جو میں نے جو دیکھا ہے جل سائنسز کی مقصد یہی ہے جل سائنسز کا ایم یہی ہے ڈاکٹر سامت کا ایم یہی ہے کہ اس دنیا سے کچھ کر کے جانا اور ایسے چیز کر کے جانا جو انسان کے لئے مفید ہو اور انسان کے لئے اچھا ہو ہر انسان سے فائدہ اٹھائیں اور جب اس دنیا میں انسان نہ بھی ہے وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں ایک سکون کی طرح ہے ایک اچھا انسان کی طرح ہے اور مفید اور اچھا انسان سمجھ کے اور وہ اس دنیا میں اگر نہ بھی ہے تو زندہ ہے لوگوں کی طرح ہے member شکریہ موسیقا